اسلام علیکم دوستو میں شاہدہ پروین حاضر ہوں ایک اور نیرسپی کے ساتھ پرنس آج ہم بنیں گے مہارم سپیشل دودھ کا شربت تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور بیل آکن کو بھی پریس کر دیجئے گا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور پلیز ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور فیس بک پہ میرا پیج ہے اس پہ مجھے لائک کیجئے اسٹا پہ مجھے فالو کیجئے دونوں کا لنک پہنے دسکرپشن باکس میں دے رکھا ہے تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں مہرم کا شربت بنانے کے لیے یہاں پر میں نے یہ ایک کٹوری لی ہے اور اس میں ایک چمچ میں نے سبزہ کے بیج ڈالے ہیں جسے ہم تکملنگا بھی کہتے ہیں اور اسے تلسی کے بیج بھی کہتے ہیں تو تھوڑے سے پانی میں میں نے اسے دس نٹ کے لیے بھگو دیا ہے کہ یہ اچھے سے پھول جائے اور اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے آدھا لیٹر دودھ گیس پر رکھ دیا تھا اُبالنے کے لیے تو یہاں پر دیکھئے دودھ اُبال گیا ہے تو ہم اسے ایک سائیڈ میں کر دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور ساتھی میں دوسری طرف میں نے یہاں پر ایک بھگونے میں آدھائی گلاس کے قریب پانی میں نے اس میں ڈالا ہے تو پانی کو ہم پکنے دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر ون فورتھ کپ چینی اس میں ایڈ کی ہے تو آپ جتنا میٹھا شربت پینے پسند کرتے ہوں تو اس حساب سے چینی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ ہاف کپ تک چینی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور میں نے ون فورتھ کپ چینی ایڈ کی ہے اور فلیم کو میں نے ہائی پر رکھا ہے اور اسے ریگلری ہم لگاتار چلاتی رہیں گے کہ چینی نیچے سے جلے نہیں اور یہاں پر دیکھئے پانی میں اچھا سہوبال آ گیا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے تین سے چار پنچ گرین کلر کا فوڈ کلر لیا ہے اور وہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے تو چینی کو ہم اس لیے پکا لیں گے کیونکہ اس کا کچھاپن چینی کا نکل جائے اور ساتھی میں میں نے کچھ ڈرائی پوٹس لیا تھے جس میں پستے چرونجی اور بادام ہیں تو آپ کے پاس جو بھی میوے ہوں آپ اسے اس میں ڈال سکتے ہیں اور ساتھی میں میں نے یہ میوے بھی اس چاشنی میں ڈال دیئے ہیں تو یہاں پر ہمارا شربت کی چاشنی بلکل اچھی طرح سے تیار ہو گئی ہے اور اسے ہمیں کوئی تار والی چاشنی نہیں بنانی بس چینی کو میلٹ کرنا تھا اور چینی اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے تو جو شگر صرف میں ابھی تیار کیا تھا اسے میں نے اس دودھ میں ملا دیا ہے اور اسے اچھے سے میں نے چلا دیا ہے کہ پورا شگر صرف اس میں اچھے سے میکس ہو جائے اور ڈرائی فوٹس آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کے پاس موجود ہو آپ اسے ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر تھوڑا ساتھ دو سے تین پنچ میں نے الائی جی کا پورڈر بھی اس میں ایڈ کیا تھا اور اسی کے ساتھ جب تک کہ تک ملنگا بھی اچھے سے بھیگ چکا تھا اور یہ پھول گیا ہے تو دیکھئے میں نے اسے بھی اس دودھ میں ایڈ کر دیا ہے اور اسے اچھے سے ملا دیا ہے تو یہ تک ملنگے کی تاثیر بہت تھنڈی ہوتی ہے اور یہاں پر میں نے دو بوند کیوڑا وارٹر بھی اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کی تاثیر بہت تھنڈی ہوتی ہے جو کہ ہماری باڈی کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے اور یہاں پر اسی کے ساتھ میں نے ایک کٹوری بھر اس میں آئس کیوڈس ایڈ کیا ہے تو آپ اسے ویسے بھی تھنڈا کر کے پی سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس میں برس کے ٹکڑے بھی ملا کے پی سکتے ہیں تو میں نے اس میں آئس کیوڈس ایڈ کر دیا ہے اور شربت ہمارا یہاں پر اچھی طرح سے بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو چلیے اسے تھنڈا تھنڈا گلاسوں میں سرپ کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں نے دو گلاس لے لیے ہیں اور ان گلاسوں میں میں نے شربت کو ٹرسفر کر لیا ہے یہ شربت آپ بھی ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور فائنلی فرنس یہاں پر ہمارا محرم سپیشل دودھ کا شربت بن کے بلکل پرفیکٹ طرح سے تیار ہے آپ بھی اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں آپ کو یہ بہت ہی اچھا لگے گا اور اگر ریسی پی پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور تو آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ ایک اور نی ریسی پی میں جلدی ہی ملوں گی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا بائے اسلام علیکم